اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین آپ سب کو ہماری طرف سے پرخیل اور سلام میں ہوں حافظ شبیل رحمل اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ شبیل رحمل ٹی وی آگر ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قانون ذالب بادشاہ فراؤں کے دربار میں ایک امیر آدمی تھا اس کا نام قانون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا لیکن اللہ تعالی کا نافرمان اور سرکش تھا اسے فراؤں نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے اپنے وزیر بنایا ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کی لوگوں سے بہت زیادہ سور زبدستی لیتا اور انہیں غلام بنا لیتا وہ جب ملے میں جاتا تو دولت کو گن گن کر خوش ہوتا رہتا اس کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود اس کا لالہ بردہ ہی کیا اور اس لالہ انہوں سے متقبر اور ظالم بنا دیا تھا قارون نے دولت جمع کر کے سونے اور جوائے رات سے کئی بڑی بڑے صندوق پار لیے تھے جن کے تعلقی جابییں ہی بہت زیادہ پاری تھی اور ان جابیوں کو کئی طاقت والے لوگ میں اتر اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دولت کے لالت سے قارون کو روکا وہ کہتے ہیں قارون ظلم سے فساد پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شاشت کو کبھی معاف نہیں کرتا لیکن قارون ایس کی زندگی گزارتا جبکہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس کی وجہ سے غریب ہو کر غلام بن گئے تھے اور وہ غلام بچارے چل چلاتی دوب میں محنت کرنے پر انجبور ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو سمجھاتے کہ خبردار دولت اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک ازمائش ہوتی ہے اور ایک قارون اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم حلال کمائی کرتے ہو یا حرام کماتے ہو اور پھر کیا تم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہو اور کیا تم غریبوں کے لئے خیرات کرتے ہو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنتا اور وہ اپنے کمتی جواہرات زیورات اور دولت پر بہت زیادہ اتراتا پھرتا۔ یہ زیورات وہ اپنی شاہر شاہر دکھانے کے لئے پہنتا بھی تھا اور وہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ یہ دولت جتری میرے پاس ہے میں نے اپنی اقل سے کمائی ہے۔ اس میں سے میں غریبوں کو کیوں نہیں ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون ان کو اللہ کے وہ عذابی یاد دلائے جو پہلے زمانے میں اللہ کے نافرمان کو پر آئے تھے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قارون کی آن بان اور شان دے کر بہت رشت کرتے لیکن جو ایمان بارے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کا حکم آتی ہے اور تکبر نہیں کرتے اور زمین پر اکڑا کرتا نہیں چلتے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ایک نئے دن قارون کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ جب قارون فساد سے پاز نہ آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ایک شام خوفناک زلزل آیا زمین ہلے لگی لوگ کبرا کر کروں سے باہر نکل آئے اور دیکھا کہ قارون کا محل خزانوں کے کمرے زمین میں تھنس رہی ہے۔ قارون کی اتنی دولت اسے اللہ کی عذاب سے نہ بچا سکی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔